اسلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جاکری اوفیشل آج کی دورٹرک میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا جارہوں کیپ ان مائنڈ کہ یہ والی ٹرک پیڈ پیسے دے کے بھی آپ لوگوں کو کوئی نہیں دیتا ارگینک سبسکرائبرز ارگینک واش ٹائم بلکل ریل آپ لوگوں کو واش ٹائم ملے گا ریل سبسکرائبر ملیں گے اور ایک دن کے اندر آپ لوگوں کا چینل مونٹائز ہو سکتا ہے اور آپ لوگ چاہے تو ایک دن کے اندر دس چینلز بھی اپنے مونٹائز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرک بہت بہت بڑی ٹرک میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں دینے کے لیے جارہوں لائف روف کے ساتھ دوں گا کہ آپ لوگ ایک دن کے اندر تین ہزار ڈالر کیسے کم آ سکتے ہیں سب سے منیمم ریٹ بتا رہوں منیمم پرائز بتا رہوں کہ منیمم آپ لوگ اتنا کم آ سکتے ہیں اس سے زیادہ تو بہت زیادہ جہاں تک آپ لوگ چاہے کم آ سکتے ہیں اسی ٹرک کو یوز کرتے ہوئے پہلے اسی ٹرک کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنا واش ٹائم اور سبسکرائبر پورے کرنے ہیں پھر اسی ٹرک کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک دن کا یا ایک مہینے کا بلکہ مہینے کا تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو ایک دن کا بھی تین ہزار ڈالر تک ایزلی ارم کر سکتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں یہ سب پیسے لے کے بھی لوگ یہ چیزیں نہیں بتاتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بالکل فری میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹرک میں چینل پر تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن ہونڈ کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹیم ٹو ٹیم پہنچ دی رہیں یاد رکھیں کہ ہمیشہ اکل مند بندہ وہ ہی ہوتا ہے جو کسی بھی ٹرینڈ کو نہیں چھوڑتا اب یہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ٹرمیوٹ آؤ کسی ہو کر ویڈیوز بناو وغیرہ 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 یہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا آپ لوگوں نے کیا کرنے فور ایکزمپل آپ لوگوں کا ایک چینل ہے آپ لوگوں کا چینل ہے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا چینل ہے نیوز سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا چینل ہے ڈراما ریویوز ریلیٹڈ وغیرہ 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 پہلے میں ایک ٹرک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ جس میں آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنی ہوتی ہے شورٹس کو ٹھیک ہے ایک دن کے اندر چودہ شورٹس ڈال کے آپ لوگوں نے وائرل کرنا ہوتا ہے اب اس کے اندر پہلے آپ لوگوں نے ایک آپ کا مین چینل ہو گیا ایک آپ کا شورٹس والا چینل ہو گیا ٹھیک ہے مین چینل کو شارٹس والے چینل سے الہدہ رکھیں کیونکہ شارٹس والے چینل ہوتے ہیں وہ رسکی ہوتے ہیں اس کے اوپر سبسکرائبرز آپ لوگوں کو ملینز میں مل جاتے ہیں یوں یوں کر کے مل جاتے ہیں لیکن مونٹائزیشن کے لیے وہ مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کسی اور کی شارٹس اٹھا کے ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ تھوڑی سی نا واج ٹائم کی سٹریٹیجی کو سمجھ لیں کہ واج ٹائم کی سٹریٹیجی کیا ہے واج ٹائم کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ چار ہزار گھنٹے ہونے چاہیے آپ چار ہزار گھنٹے کے لیے ایک منٹ میں موائل اٹھا لوں اب چار ہزار گھنٹے کے لیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاؤں چار ہزار ضربے ساٹھ کریں تو دو لاکھ چالیس ہزار آپ لوگوں کو منٹ چاہیے ٹھیک ہے دو لاکھ چالیس ہزار منٹ چاہیے اگر ایک بندہ آپ کی ویڈیو وہ ایک منٹ بھی دیکھتا ہے تو آپ کو کم سے کم کتنے ویوز چاہیے دو لاکھ چالیس ہزار ویوز چاہیے آپ نے دو لاکھ چالیس ہزار منٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جب آپ لوگ دو لاکھ چالیس ہزار منٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے چار ہزار گھنٹہ کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ سین سیناریو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے آج کل جو شارٹس اور کمیونٹی ٹیپ کے اوپر ورک کر رہے وہ بہت سپیڈ میں کر رہے آپ کی کمیونٹی ٹیپ کو اتنا وہ وائرل کرتا ہے اگر آپ کا چینل شارٹ بیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا تھوڑا سا عقل کے ساتھ چلنا ہے کہ آپ کا جو مین چینل ہے فور ایکزمپل آپ کا جو مین چینل ہے وہ ہے نیوز سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ نیوز پڑھتے ہیں نیوز دیتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا شارٹس والے چینل ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے صرف نیوز کی ویڈیوز ڈالنی ہیں شارٹس ڈالنی ہیں اخان کے کلپ ڈالیں نواز شریف کے کلپ ڈالیں زرداری کے کلپ ڈالیں نیوٹرلز کے کلپ ڈالیں جو مرضی آپ لوگ وہاں پہ کلپ ڈالیں ٹھیک ہے شارٹس والے چینل کے اوپر کہیں سے اٹھائیں سنیک سے اٹھائیں ٹک ٹاک سے اٹھائیں فیس بک سے اٹھائیں جو بنے طریقے آپ لوگوں کو سمجھائیں وہاں سے اٹھائیں ویڈاوٹ وٹر مارک اٹھائیں وہاں سے آپ لوگ سبسکرائبرز حاصل کریں پھر جس ٹاپک کے اوپر آپ کے شورٹس ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنے مین چینل کے اوپر ایک لینٹھی ویڈیوز بنائیں اور پھر کیا کریں ایک اچھی سی تصویر اٹھائیں فار ایزمپل میں نیوز کی ایزمپل دے رہا ہوں آپ لوگوں نے نیوز بنائی خان کے اوپر کہ خان نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا یہ وہ فلانا ڈنگنا سارا کچھ پھر خان کی ایک اچھی سی تصویر اٹھائیں تصویر اٹھا کے اس کے اوپر کچھ مین پوائنٹس لکھ کے شورٹس والے چینل کی کمیونٹی کے اندر ڈالیں اور اوپر اپنی مین ویڈیو کا مین چینل کا لنک دے دیں جی اس طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک چینل ہے ابھی رینڈم لی ہی میرے سامنے آیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ دیکھیں ساری پولیٹیکل مطلب کے شورٹس ڈالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اگر ہم ویڈیوز کے اندر جاتے ہیں تو ساری شورٹس ہیں ٹھیک ہے یہ شورٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس نے اپنا چینل جو ہے وہ نکال لیا گروہ کر لیا ٹھیک ہے شورٹس ہے آپ کمیونٹی کے اندر جائیں تو کمیونٹی کے اندر جا کے یہ دیکھیں اس نے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی پوسٹ لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں اس نے کہا لکھا ہے سبسکرائب میں سیکنڈ یوٹیوب چینل یہاں پہ آئیں ذرا یہاں پہ ذرا ویڈیو کے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ذرا ویڈیو کے ویڈیوز کیتنے ہیں ٹوٹر ٹو پانٹ فائیو ٹویلیو کے ٹویلیو کے ون کے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن کمیونٹی کے اندر آئیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر لائکز کتنے آئے ہیں سکس پوائنٹ ثری کے لائکز ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹیک ٹوک والوں کے اس نے لگائے تو تھری پوائنٹ ون کے لائکز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آئے ہیں تو یہ دیکھیں پھر اس نے یہ فیض امید صاحب کی لگائی ہے اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ اپنے دوسرے چینل کا لنک دیا ہوا ہے بارہ ہزار لائکس ہیں اس کے اوپر تو کم سے کم کتنے بندے یہاں سے گئے ہوں گے بارہ ہزار کی بجائے ایک ہزار ہی چلے جائیں تو ایک چینل تو ہو گیا ہے نا مونٹائز آپ کا یہاں پہ یہ دیکھیں دس ہزار لائکس اس کے بعد یہ دیکھیں بائیس ہزار لائکس ہزار کے اندر سے ایک ہزار بھی چلا گیا تو اس کا مونٹائزیشن کیلئے ہزار سبسکرائبر پورا ہزاروں چینل ایسے موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس چینل کی بھی شارٹس وائرل ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی کمیونٹی ٹیپ کی پوسٹ بھی وائرل ہوتی ہے آپ لوگ خود ایک بر تجربہ کر کے دیکھنے یوٹیوب پہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے اس طرح کی شارٹس نکالیں ان کے چینل پہ جائیں اگر چینل کے سبسکرائبر ایک لاکھ ہوں گے تو اس کے جو کمیونٹی ٹیپ ہے اس کے اوپر اگر اس نے کوئی ووٹنگ کرائی بھی ہے یا کوئی پوسٹ لگائی بھی ہے تو اس کے جو لاکھ ہوں گے وہ کم سے کم چالیس پچاس ہزار صرف اس کے اوپر لاکھ ہوں گے میں بھی ایک چینل لیکھ رہا تھا اس کے ٹوٹل چوبیس ہزار سبسکرائبر تھے اور اس نے ووٹنگ کروائی بھی تھی اپنے شارٹس والے چینل کی کمیونٹی کے اندر تو اٹھتیس ہزار اس کے اوپر ووٹ تھے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جس چینل کی شارٹس وائرل ہوتی ہیں اس چینل کی کمیونٹی ٹیپ کی پوسٹیں دو سو پرسنٹ وائرل ہوتی ہیں تو اس کمیونٹی ٹیپ کے اندر آپ کا چینل چونکہ اس کے بڑا جو مین چینل ہوگا اس کی کٹیگری کے مطابق ہوگا تو ایسے بات ہے وہ لوگ اس کو دیکھیں گے جب وہ دیکھیں گے تو وہ آپ کے دو لاکھ چالیس ہزار منٹ کمپلیٹ کرنے میں یوں ہوگا ٹھیک ہے اب اسی طرح کی آپ لوگ دس چینل بنا کے دس چینل کے اوپر نیوز کی ہی ویڈیو ڈال کے اسی ایک شارٹس وائرل والے چینل سے آپ لوگ اس کو منٹائز کروا سکتے ہیں کیپ ان مائنڈ اس کے بعد سمجھائی اس بات کی کچھ نہیں سمجھائی تو مجھے بتا دیں میں اس کو سوڑا مزید الیبریٹ کر کے پریکٹیکل کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا مسئلہ کوئی نہیں ہے میرے لئے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ جو دوسری ٹرک میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے وہ بہت بڑی ٹرک ہے پہلے ذرا کمپیٹر کی سکین کے اوپر دیکھ لیں کہ گوگل آپ کو پے کتنا کرتا ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں گوگل پہ اور گوگل پہ آکے صرف میں نے لکھا ایڈسنس ٹھیک ہے ایڈسنس لکھنے کے بعد ہم ایڈسنس کے سٹارٹ والے پیج کے اوپر گئے تو یہ والا پیج آپ لوگوں کے سامنے آجے گا تو یہاں پہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ خود یوٹیوب ایڈسنس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے کتنا پیسہ کمانا ہے تو فار ایکزمپل یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنا ریجن سیلیکٹ کریں ریجن میں یہاں پہ ایشیا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کٹیگری اگر فار ایکزمپل ہم کمپیوٹر اینڈ الیکٹرونکس ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کلکولیٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ منتلی پیج ویوز اگر آپ لوگوں کے پچاس ہزار آتے ہیں صرف تو یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ چھ ہزار ڈالر آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں ٹوٹل پچاس ہزار پیج ویوز کے اوپر مطلب کہ پچاس ہزار ویزیٹر اگر آتے ہیں چینل کے اوپر آپ لوگ دیکھیں پچاس ہزار ویوز لینا تو مزاق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو چھ ہزار ڈالر آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں صرف پچاس ہزار کے اوپر اگر اس کو ہم بڑھاتے جاتے ہیں تو نیچے جو بڑھتے جا رہے ہیں یہ آپ لوگ خود دیکھتے جائیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ لوگوں کو خود گوگل بتا رہے ہیں ایڈسنس خود بتا رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ کٹیگری چینج کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ لوگ فائنانس کر کے اگر دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ فار ایزمپل بلکہ ہم ایشیا ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ کلکولیٹ کریں تو یہ دیکھیں جی کہ آپ لوگوں کو پچاس ہزار ویوز کے اوپر کتنا پندرہ ہزار ڈالر دے رہے ہیں یہ باتیں میں نے کہہ رہا میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ گوگل آپ لوگوں کو خود بتا رہا ہے خود جا کے چیک کر لیں ٹھیک ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس کے اوپر ٹریفک ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آرٹس اینٹرٹینمنٹ کا لیکن اس کے اوپر آپ لوگوں کو پیسہ تھوڑا ملتا ہے لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے تو اس کو میں نے منیموم آپ لوگوں کو جو دکھا رہا ہوں جو گوگل آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ پچاس ہزار ویوز کے اوپر آپ لوگوں کو تین ہزار چار سو اسی ڈالرز تک آپ لوگوں کو گوگل پی کرتا ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بڑھاتے جائیں اور نیچے دیکھتے جائیں کہ آپ لوگ یہ ڈالرز میں ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان میں ڈالر کی پرائس دو سو گیارہ روپے چل رہی ہے خود اندازہ لگا لے کہ آپ لوگوں کا ریوینی وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں اور آگے بڑھتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اتنا ڈالرز جو ہے یہ گوگل کس کو پی کر رہا ہے سمپلی بھائی جان یہ بلوگنگ والے کو پی کرتا ہے اگر پچاس ہزار ویزٹ ہوتے ہیں گوگل کہتا ہے تو پچاس ہزار کے اگینسٹ میں آپ کو اتنا پیسہ دیتا ہوں آپ کے بلوگ کے اوپر اگر آپ لوگوں کا بلوگ مونٹائز ہے تو یہ آپ لوگوں کی ویب سائٹ مونٹائز ہے تو بھائی یہی کام سارے ڈیلی پاکستان والے بھی کرتے ہیں اردو پائنٹ والے بھی کرتے ہیں بہت سارے نیوز چینل یہ کام کرتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کہ خبر بنائی خبر بنانے کے بعد فیس بک پہ ڈال کے اس کو بوسٹ کروا دیتے ہیں جب فیس بک پہ اس کو بوسٹ کروا دیتے ہیں تو پچاس ڈالر لگاتے ہیں اور وہاں سے پندرہ سو ڈالر بنا لیتے ہیں لیکن میں وہ پچاس ڈالر بھی آپ لوگوں کو لگانے کا نہیں کہہ رہا آپ لوگوں نے دیکھے کہ آپ کا شورٹس کی وہی کٹیگری ہے نا آپ اسی کٹیگری سے ریلیٹیڈ ہی کوئی ایک اچھی سی پوسٹ بنائیں ٹھیک ہے پوسٹ بنا کے اپنے کمیونٹری ٹیپ کے اندر لگائیں اور اوپر اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیں پچاس ہزار تو ایسے ویزٹ آنے ہیں نا تو پچاس ہزار کے اگینسٹ آپ لوگوں کے ڈالر کتنے بن رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا گوگل آپ لوگوں کو خود لائف پروف دے رہا ہے کہ بھائی میں اتنا پیسہ دوں گا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی دماغ کے ساتھ چلتی ہیں اور تھوڑا سا آپ لوگ اگر اس کو لوجیکل لے کے چلتے ہیں تو اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے میری جان صرف ایک شورٹس کی ٹیکنیک کو آپ لوگ اگر استعمال کر لیتے ہیں دو طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں مارکیٹ کے اندر جائیں یہ آپ لوگوں کو پیسے لے کے بھی آپ لوگوں کو یہ کوئی طریقے نہیں بتائے گا تو ہوپس ہو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کچھ نہیں سمجھ آئی مجھے بتائیں میں اس کی چیزیں پریکٹیکل کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا سکھاؤں گا لیکن بہت سارے مجھے لوگ پتے وہ یہ چیزیں جانتے ہیں کیونکہ میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں تو میں یہ ساری چیزیں پہلے ٹپس اے ٹرکس بتا چکا ہوں ان کو تو ملتے ہیں چلا ٹھیکس ویڈیو اپنا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ آفز پاکستان پاہندہ باہر